تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کچھ ضرور سے زیادہ غلط رویہ اپنائے ہوئے ہیں دیکھیں میں تو سادہ سی مثال دوں گا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان بھی آ رہا ہوتا ہے تو گھر کا ایک بھائی کھڑاؤں کے باہر روڈ پہ وادلہ نہیں کرتا ہے مہمانوں کے جانے کا ویٹ کرتا ہے آپ کے ملک میں اتنے بیرونی لوگ آ رہے ہیں ڈپلومیٹس آ رہے ہیں وزراء آ رہے ہیں سفیر آ رہے ہیں اور آپ کو اپنا ایجندہ لگا ہے اچھا بھئی بین الاقوامی مظاہروں کی آپ بات کر رہے ہیں تو بھائی آپ پلسٹین سے تھوڑی کمپیئر کریں گے آپ کشمیر کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے رہنگے سے تھوڑی کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک کاؤس کے لئے کرتے ہیں آپ اپنی حکومت کے لئے کر رہے ہیں آپ اپنی وزارت عظمہ کے لئے کر رہے ہیں آپ اپنے بانی کے لئے کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ہے آپ تو پلٹیکس کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ وہی پی ٹی آئی ہے نا جس نے پانچ ستمبر کو پانچ سو چیئرمن یو سی چیئرمن کی پی کے وزیراعلا ہاؤس کے آگے وارٹر کنان ڈنڈے شیلنگ ابھی پانچ ستمبر کو کے کس بات تھے مارا بھائی کیوں مارا اتنا مارا کہ وہ اختیارات مانگ رہے تھے کہ ساڑھے تین سال سے میں ایک روپیا نہیں ملا یعنی آپ اپنے سوپے میں ڈنڈے ماریں وارٹر کنن چلائیں وہ ٹھیک ہے آپ بیچ آگ پر آجائیں پوری دنیا کے یہاں پہ بیوروکریٹس آئیں پوری دنیا کے سفیر آئیں اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوکے کہیں کہ ہمارے مطالبات جو ہے پاکستان کی پولٹیکس سے مطالبک ہیں آپ پوری دنیا کو سنائیں آپ جا کے بھارتی اس کو سفیر خارجہ کو آپ بولیں کہ ہمارے پاس آجاؤ یا ہمارے غم سنو آپ دشمن ممالک کو دعوت دیں اس قسم کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے آج مطالبہ کیا ہے پی ٹی آئی سے کہ یہ ایک امیچور پولٹیکس کو بات کریں آپ کوئی روہنگیاں نہیں ہیں آپ کوئی پلیسٹین کی آواز نہیں اٹھا رہے آپ کوئی کشمیر کی آواز نہیں اٹھا رہے پاکستان کا ایٹرل مہٹر ہے اس کو حل کر لیا جائے گا یہ تمام شنگائی کانفرنس اور تمہارے تمام جو مہمان ہیں جو سفیر ہیں وہ چلے جائیں تو اس کے بعد بیلکیس کو کنٹی نیو رکھیں یہ ذرا ری فریز کر لیں آپ اس بات کو کہ وقتی طور پر کیوں کہا آپ نے جی وقتی مطلب آج کے پروگرام میں آج کے پروگرام میں ہی میری حمایت کی ہے بس میں یہ کہتا ہوں کہ نیک نیتی سے کریں تاکہ بعد میں یہ مولانا عمر اسمانیز آپ کا ایک شیئر ہے کہ احفاظت دشمنوں سے کر لیتے مگر کوئی اپنا دشمنی پر اتر گیا اور میرے حق میں جو دلیلیں تھیں فضول ہیں اب میرا گواہ گواہی دینے سے مکر جائے تو بس دھوا کریں شیئر یہ نوبت نہ ہے صحیح صحیح چلیں بلکل صحیح تو اب یہ جو آئینی ترامیم کا مصفدہ ہے یہ بقاعدہ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوا اس پہ کوئی ڈیلیبریشنز اور ایمٹی ایم کوئی اپنا بھی اس کے علاوہ جو آپ لوکل گورنمنٹس کے علاوہ بھی کوئی انپوٹ دے رہے ہیں اپنی جو آئینی مصفدہ آ رہا ہے جی اس میں اپنے کافی ڈیلیبریشن کی کوئی دو گھنٹے اپنے باپ کی اس سے پہلے بھی اس میں کر چکے ہیں کچھ کوئیسٹنز تھے ظاہر ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل اور خاص طور پر جو من آئینٹی نائن اے من ایٹی فور تری اس کے اندر جو پروسیجر ہوگا جو چاروں صوبوں کے طریقہ کار ہوں گے اس میں ہم نے کافی ڈیلیبریشن کی کیونکہ بس سارا کیونکہ لیگل اور آئینی بحث تھی لیکن اس کا کانسٹیٹیوشنل امیٹمنٹ میں کلیریٹی بلکل موجود ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ججز کے کٹڈکٹ بھی بسالی ہوں اور ہر آنے والا جج اپنی پولیسی کے بجائے آئین اور قانون کی بالے پولیسی کو بالتر رکھے اور کوشش یہ ہو کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامت ہو اور سختی سے ہو اور عدلیہ کا وقار بہتر ہو اور انصاف سستہ ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے نئی آئینی کوڑ بن جائے گی تو کوئی وکیل سستہ تو نہیں ہو جائے گا عدالت سستہ تو نہیں ہو جائے گی تو اس طرح کے بھی معاملات ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے بہتری ہو یہ ساری چیزیں نون لی کے سامنے رکھی ہیں آج آپ نے جی بالکل یہ تمام ڈیلیبریشن ہم نے کنٹینیو کی ہے اور بڑی نیک نیتی سے ہم نے اپنے خدشات اور انہوں نے اس کی انہوں نے اس کے جوابات بھی مضبط انتاز ملی ہیں صحیح صحیح لیکن وہ ہمیشہ کی طرح وہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی تو نہیں بولتا لیکن ملکی مفاد میں آپ ورٹ بھی دے رہتے ہیں انہوں نے لارچ نیشنل انٹریسٹ میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ بس دعا کریں انہوں نے شیئر کی ضرورت نہ پڑے بس صحیح صحیح بلکل صحیح پیپس پانٹیم براہ راز اسٹیکھولڈر نہیں ہے براہ راز بینیفیشری ہے صحیح صحیح اور جب ظاہرے اور اپنے مفادات کے لیے وہ اپنے پولٹیکل کارڈز کھیل رہے ہیں یہاں دوسری بات کیے کہ دیکھیں تمام وعدے جو ہیں نا وقت کے تائیون کے ساتھ وعدے تسلیم کے جاتے ہیں یہ زندگی بھر کے وعدے کوئی نہیں ہوتے کہ انشاءاللہ جی زندہ رہیں آخری سانس تک تو آپ کا وعدہ پورا کر لیں گے ہمارے ساتھ تو یہ ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی تو 18 سال بعد کونسٹیوشنل کورٹس کا بلاول صاحب کو اور بھی بس پارٹی کو یاد آیا چلیں ایک اچھی تجویزیں ایک کیا ہم اس کی لیٹر سپریٹ کو بالکل تسلیم کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاہدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تیرہ نگاتی اس میں بھی ایک ہی پوائنٹ تھا ون فورٹی ایک ہی ترسری کرو پھر ہمارا معاہدہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہوا بلاول صاحب آسیب علی زرداری صاحب پارلیمنٹ لوج میں خالے معبول صدیقی بھائی کے پاس چل کر آئے مولانا صاحب کے سائن ہوئے سب کے سائن ہوئے سب نے سائن کیے مصبت ہے سوشل میڈیا پہ ہم سے آج تک لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی اس معاہدے کا کیا ہوا لازمی سی بات ہے کہ وہ معاہدے سائن ہونے کے بعد چارٹر آف ڈیموکرسی جتنا سیکرٹ ہے سگنیچر تو سب کے ایک ہی جیسے ہیں پوزیشن تو سب کی جیسے یہ پارٹی ہیں تو وہ ہی ہیں لیڈرشپ وہ ہی ہے تو ان کے دوسرے سگنیچر انہوں نے مقدم کیوں نہیں ہے تیسرا ایملن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تو آز بھی ہمارے پاس کو نئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہم کسی صوبے کا گورنر نہیں مانگ رہے کوئی وزارتیں نہیں مانگ رہے ہم تو یہ کہہ رہے بھائی کہ ایک سو چالی سے کراچی تا پشاور جب آئینی ترمیم آ ہی رہی ہے تو ایک عام آدمی کو بااختیار کرنے کے لیے بھی کر دیں جو آپ کے مینوفیسٹو میں بھی ہے جو آپ الیکشن سے پہلے نعرے بھی لگاتے رہیں لوگوں کو اچھی طریقے سے بناتے بھی رہیں تو کیوں نہ ہم اس پہ عمل کر لیں اچھا بھئی ہنڈر پرشنٹ آ کریں فیفٹی پرشنٹ کریں فورٹی پرشنٹ کریں تو ہمارا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے دور سے ہمارے معاہدہ چلے آ رہے ہیں آج میں ہمارا معاہدہ وہی ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اگر اس کے بعد والے فیز میں وہ رکھا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ملک کی ایک اہم ترین لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کی عوام کو بھی اہم ترین اہمیت دینی چاہیے صحیح نہیں بلکل صحیح ہے تو ایم کی ایم کا جو بیسک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس میں جو آپ لوگ کی جو بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے جو آپ کی پروپوزٹ امینڈمنٹ سے ان کو بھی شامل کیا جائیں یہ کنڈیشن ہے جی ہم نے یہ ان کے سامنے یہ کنڈیشن نہیں ہے ہم نے ان کا گا کہ کیونکہ آئینی ترمیم ایک آسان کام نہیں ہے سہی ٹو تھرڈ مجورٹی سے پولہ پارلیمان ایک جگہ ہوتا ہے تو یہ وقت بار بار نہیں آتا تو کیوں ہم اس کو بھی کر لیں جس پہ پی ایم ایل این نے وزیر اعظم صاحب سے اور عصاق ڈار صاحب سے بات کرنے کا کہا ہے ڈیلیگیشن نے اور یہ کہا ہے کہ ہو سگے گا تو بالکل وہ اس میں شامل کریں گے ورنہ امیڈیٹ اس کے بعد ایک اور امیڈمنٹ پروپوز کریں گے جس پہ ان کی تجویز یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنا کر اس میں ڈیلیگیشن کر کے ٹائم لیمٹ کر کے ٹائم لیمٹ کا لفظ ہمارے درمیان ڈسکس ہوا ہے کہ تھرٹی ڈیز اور سکسٹی ڈیز اس کو دوبارہ پارلیمان میں لے کر آئیں ہیں اور وہاں سے پاس کریں یہ خواجہ صاحب یہ بڑی ایک ایک ایکسرسائز ہے ٹو تھرڈ مجورٹی منٹین کرنا ابھی بھی آپ کو معلوم ہے جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ جی محلوم فضل الرحمن صاحب اگر نہیں بھی آتے تب بھی نمبرز گیم پوری ہے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ محلوم فضل الرحمن صاحب کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے جی ایو آئی ایف کا نمبر پورا کرنے میں بڑی ایمپورٹنٹ پارٹی ہے اس وقت تو لیکن آپ کے لیڈرز کی باڈی لینگویج تو آج بڑی کمفرٹیبل لگ رہی تھی وہ تو لیسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ پیچھے بھول گئے کیونکہ آپ کے پاس جب لوگ آ جاتے ہیں تو آپ مہمانداری میں شاید مان بھی لیتے ہیں چیزیں نہیں ہے دیکھیں ایک پڑے لکھے طریقہ کار میں کیا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے اسیمبلی ہے قانون سازی ہے مسودے ہیں معاہدے ہیں یہی ہوتا ہے نا تو ہم نے وہ ساری حجتیں پوری ہی حد تو حد ہم نے سپریم کورٹ سے بھی ججمنٹ لے لیا ماشاءاللہ وہ چیم جسس صاحب چلے گئے لیکن نسلہ ٹاور کو تو مم سے اڑا جائے لیکن اس نظام کو مم سے نہیں اڑا سکے اور ہم نے تو عدالت میں پارلیمان میں جمہوری معاہدوں میں چارٹر آف کراچی جس کا نام ہم نے رکھا تھا ہم نے تمام حجتیں پوری کی جو پڑے لکھے ایک جمہوری معاشرے کی تقاضے ہوتے ہیں سیئی تقاضوں کو کون پورا نہیں کرتا یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ساری چیزیں ہیں ہم نے تو بارہل کوئی نیا مطالبہ نہیں رکھا ایک ہی مطالبہ رکھا ہے اور ہم موجودہ حکومت کی مجبوری کو سمجھتے بے ضرورت کو سمجھتے بے ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم نے کوئی یہ مشروط بھی نہیں رکھا لیکن ہماری خواہش یہ کہ جس پہ آپ نے سائنگ کی ہیں جس پہ آپ لوگوں نے دستخت کی ہیں پوری دنیا کے سامنے اس کی بھی پازداری کریں اسی طرح جیسے کہ اور وہ